ناندر شہر میں ملکیٹ ٹیکس اور پانی پٹی پر سو فیصد جرمانہ ماف کرنے اور شہر کے مختلف پربھاگوں میں بارش کے سبب ہونے والی تمسیاؤں سے نجات دلانے کی مانگ کو لے کر ماجی اپمہ پر مسعود احمد خان کی خیادت میں ماجی نگر سوکوں کے اکششٹ منڈل نے منسپل کمیشنر سے ملاقات کی ناندر شہر کے مختلف پربھاگوں میں عوام کو درپیش مسائل کو لے کر ماجی مہا پر مسعود احمد خان کی خیادت میں ماجی نگر سوکوں کے اکششٹ منڈل نے منسپل کمیشنر سے ملاقات کی وفد نے منسپل کمیشنر کو اس سال نل اور گھر پٹی پر لگنے والے جرمانے کو سو فیصد ماف کرنے کی مانگ کی اس کے علاوہ ٹیپو سلطان روڈ کی خستہ حالت پر توجہ دیتے ہوئے فوری اس کی مرمت کرنے حیدرباق پانی کی ٹاکی اسکول کی منتخلی اور بارش کے سبب شہر کے دیگر پربھاگوں میں عوام کو درپیش مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس وفد میں ماجی نگر سیوک شریہ سریری، فارغ حسین بدویل، واجید جاگردار، شوہب حسین، رحیم احمد خان، رفیق پتھان وہ دیگر موجود تھے سبھی نے ٹیکسس کے بارے میں ان سے بات کیے کہ جو ہنریڈ پرسن ٹیکس لگا دے پینالٹی لگا دے رہے ہیں اس کو وہ اماپ کیا جائے اور دوسرے روڈ نمبر چوبیس بردے تو برکت کام لے سے لے کے گیان ماتنہ اسکول تک اس کو ریپیر کیا جائے جب تک اور اس کے بعد میں اس کو پکتہ بھی بنا کے دینے کا وعدہ کیے ہیں کمیسر صاحب نے تو ہم نے اسکول کے بارے بھی بولا ہے تو اسکول کو یا انہوں فیلال ریپیر کر کے دیں گے اور اس کے بعد اس کو ٹوڑ کر نئی بیلڈنگ بنا کے دیں گے یہ بھی تیخون دیا ہے اس لیے ہم نے تو سبھی کام بتا ہے ان کو اور بھی ہمارے واجید بھائی شوہب بھائی اور انہوں نے سب نے اپنے اپنے کام بولے ہیں انہوں تو ان کا بھی ہماری بات سوٹ کر انہوں نے ہمیں بھروسہ دیا ہے کہ وہ جل سے جل کام کر کے دیں گے جب پھونسیل ہوتی تھی تو ہر جون کے اندر اپریل کے بعد جون اور اس کے بعد اکٹوبر وغیرہ میں ہم شاستی میں چھوٹ دیتے تھے اسی طرح کی ڈیمائن ہم نے یہاں پر کی تاکہ لوگوں کو ٹیکس بھرنے میں آسانی ہو سکے ہم نے پانی پٹی کے اندر اور مال مطا کر کے اندر جو شاستی ہوتی ہے اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ شمبر ٹکے چھوٹ دینے کی مانگنی کی ہے جس کے اوپر بلکل سکرتمک مطلب اتر کمیشنر صاحب نے دیا ہم کو ٹیکن دیا کہ اس کے اندر ہم کچھ نہ کچھ کریں گے بولتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آج جو ڈرینیج کی وجہ سے راستے وغیرہ خراب ہو چکے ہیں اور بارش کی وجہ سے پانی وغیرہ جمع ہو رہا ہے تو وہاں پر شہر کے اندر موروم اور جی از بھی وغیرہ دال کر موٹرے وال راستے بنانے کے تعلق سے بھی ہم نے نیویدن کیا ہے ان سے اس پر بھی انہوں نے کہا کہ کہیں پہ ضرورت پڑی گی ہم اس کو فلفل کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے راستہ نمبر چوبیس جو بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے کم از کم جب تک کے برسات ہے وہ راستے کا کام منظور ہو کر چالو ہونے تک اس کو موٹرے وال کرنا چاہیے اس طرح کا ہم نے ڈیماند کیا ہے تو کمیشنر صاحب نے یہاں پر بہت ہی اس کو پوزیٹیو لیتے ہوئے ایک سا دو دن کے اندر کام چالو کرنے کا انہوں نے تکن دیا ہے دیگر ہمارے جو کامپلیکس کا جو کام رکھا ہوا ہے حدرباق پانیٹاکی کا اس کے تعلق سے ہم نے وہاں پر نیویدن دیا تو اس تعلق سے بھی پرشیویدہ پیتاکی ساتھ میں چرچا کر کر پیسے بھر کر وہ کام رکھا ہوا کر دیں گے اسکول نمبر بارہ کو بھی جو گرا کر وہاں پر شفٹ کرنے کی بات ہو رہی تھے تو ہم نے ان سے ڈیماند کیا کہ یہ اسکول یہیں پر رکھا جائے تاکہ اسکول یہیں پر رکھنے کی وجہ سے اگر شفٹ کرتے ہیں تو سنکھیا کے اوپر فرق پڑے گا تو ہم نے یہ ڈیماند کی ہے کہ اسکول جب تک کہ شفٹ نہ کیا جائے جب تک کہ وہ پورانی بیلڈنگ توڑ کر وہاں پر نئی بیلڈنگ بن نہیں جاتی جب تک اس کو توڑا نہ جائے اور شفٹ نہ کیا جائے اور ہمارے پراباق کے اندر آج جو ڈرینیج سے ہو کہ کاموں سے ہونے والے جو نقصان ہے جس کے تحت ہمیں انہیں اطلاع دی کہ صاحب اس سے سکول کو جانے کے لیے مسجد کو جانے کے لیے مندیر کو جانے کے لیے لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے آپ اس پر نسکم پیچ کیجئے یا پھر مروم یا تھریڈ ڈالیے تو صاحب نے ہماری وہ مانگ ایکسپٹ کی اور کرنے کا جل سے جلد وہ کام پورا کرنے کا وعدہ کیا ساتھی ساتھ ہمارے پراباق کو کلا مندیر سے جو اگزیز بینک سے لے کے کھڑکپورے تک کا جو راستہ ہے اس پر اتنے کھڑے ہو چکے جس پر رہداری ناممکن سی ہو چکی ہے تو ہم نے اس کے بارے میں بتایا تو جس روڈ کے بارے میں ہم نے انہیں بتایا اس کی پیروی ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے خاصدار اور آمدار نے بھی کی ہے انشاءاللہ جل سے جل ابھی وہ کھڑے بوجائیں گے اور جل سے جل اس کا کام بھی سٹارٹ ہوگا جیسا کہ آج ہمارے سبھی کارپوریٹر کمیشنر صاحب کو ملاقات کی ہے جیسا ٹیکس کا جو ہنڈیڈ پڑ سے نگایا تھے اس تعلق سے بھی شیریل صاحب نے مسید بھائی نے اور فاروق بھائی شویب بھائی نے سب نے اچھے ٹیسٹیز ڈسکس کی ہے کمیشنر صاحب نے اس پر ہمارے کو پھل آشوہ صاحب دیا ہے انشاءاللہ اس پر بھی کچھ کارگوی کریں گے جا کیا مدد کر سکتے اس میں انشاءاللہ کرنے کا وعدہ کی ہے جیسا کہ سبھی نے بتا اور میرے پر بھائی کی میں نے کچھ مسائل تھے میرے کچھ ہے جیسا کہ ڈرینڈس کی لینک کے کام چل رہے بارش ہے بھی بہت تکلیفت ہے اس تعلق سے بھی بھولا روڈوں کی تعلق سے پیچ کا وہ بھی وعدہ کی ہے صاحب نے کہ بھوچ جل کریں گے اور روڈ نمبر ستہ ویس روڈ نمبر چھے یہ بہت میجر خراب ہو گئی ہے تو اس کے لئے بھوچ جلی ٹینڈر صاحب نکالنے والے ہیں جیسا چوپال پر شواجی پوچ لیتے لے گئے تو بلال نگر تک جو اپنا شادی خانہ ہے وہ روڈ بھوس خراب ہے سو کوٹی میں تھا لیکن کچھ اور نہیں رہا تو اس تعلق سے بھی ٹینڈر بھوچ جلی نکالنے کا صاحب نے مہدہ کیے اور دوسرا ایک تکیہ کا ہی میرا ایک مسئلہ تھا تکیہ میرا چوپال ٹاکیک پیچھے ایریا ہے وہاں پر ایک روڈ بچی بھی ہے ایک تقریبا ساتر لگ روپے لگ رہے تھے تو اس کی تعلق سے بہت دنوں سے میرا پارٹ برا تھا آج کمیزر صاحب نے اس پر الحمدللہ اس پر بھی مان گیا انشاءاللہ بھوچ جلی اس کا ٹینڈر نکالنے کا ہمیں کو آشوشن دیا